آسیہ بیوی کی بریت کے خلاف نظر سانی کی اپیل دائر دھرنا مظاہرین کا آسیہ بیوی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ دھرنا مظاہرین اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاکرات جاری ہیں مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں سب کو یہ انتظار ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد کازمی سے سجاد کہے گا دھرنا مظاہرین اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاکرات اس وقت جاری ہیں سورتحال یہی ہے کہ دھرنا مظاہرین اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاکرات تا حل جاری ہیں دھرنا قائدین میں چار رکھنی ٹیم مذاکرات میں شامل ہے تحریک لبے کے علامہ وحید نور علامہ زہیر الحسن مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں علامہ فاروق الحسن اور علامہ غوث وغدادی بھی دھرنا قائدین کی ٹیم میں کا حصہ ہیں حکومتی وفت کی قیادت وفاقی وزیر مذہبی بور نور الحق قادری کر رہے ہیں حکومتی ٹیم میں سبائی وزیر کنو راجہ بشارت وزیر کاف سید سید الحسن بھی شامل ہیں سیکرٹی داخلہ آئی جی پنجاب امجد جویس سلیمی بھی مذاکرات کا حصہ ہیں اور معاملین میں شامل ہیں وفاقی وزیر صاحب زیادہ نور سلطان علامہ پیر سید زہیر الحسن بخاری بھی ٹیم کا حصہ ہیں تحریک لب پیک کی جانب سے جو مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ آسیہ بی بی کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے حکومت سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل دائر کرنے کا بھی مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے کہ اس کی سماعت کے لیے فل بینچ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے ملک برگ میں تحریک لب پیک کے کارکنوں پر درج مقدمات کو ختم کرنے کا مطالبہ ہے اور تمام مقدمات واپس لیے جائیں اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے ٹھیک ہے سجاد قازمی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے